چلیے کچھ دیت کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلانے چلیے حسین ابن علی صبح سے عصر تک لاشے اٹھا رہے ہیں عزدارو حسین نے لاشے تجھے اٹھائے اور ایسے ایسے لاشے اٹھائے جن کا بیان آج چودہ سو سال کے بعد بھی میری عقوں میں آسول آتا ہے ایسے ایسے لاشے گود کے پالوں کے لاشے البتہ عزدارو یہ بھی ذہن میں رہے کہ حسین اس کریم امام کو کہتے ہیں جس نے غلاموں کے لاشے بھی کسی اور کو اٹھانے دی دیا فرمایا نہیں یہ میرے مہمان ہیں جان کا لاشہ بھی حسین خود اٹھا کر لائے جی علی ابن حر حر کا بیٹا جب شہادت پانے کے لیے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے گھوڑے سے گرا اپنے بابا کو آباز لگائی بابا مجھے مدد کیجئے میری مدد کیجئے تو آپ میں بھی صاحبان اولاد لوگ بیٹھیں بیٹا ایسے مرحلے پہ اگر کسی باپ کو پکارے تو کتنی جلدی باپ پہنچے گا حر کتنی جلدی پہنچا ہوگا کتنی جلدی حر اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوگا سنیں گے جب حر لاش پر پہنچا تو کیا دیکھا حسین پہلے سے پہنچ ہوگا میرے مولا نے حر کے بیٹے کا لاشہ اٹھایا ہوگا حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے فرمایا اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا حضرت علی اکبر کا وہ کیسا سخت مرحلہ تھا جب علی اکبر کا لاشہ حسین اٹھا رہے تھے البتہ میں نے بعض بزرگوں سے جن میں نقن صاحب بھی ہیں جن میں علامہ رشید رابی بھی ہیں میں نے ان بزرگوں سے سنا یہ واحد لاشہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب حسین نے اٹھا لیا تو برابر میں محسوس ہوا کوئی گھر کا پوش بی بی کھڑی ہے اب جو موڑ کے دیکھا بہن زینب رہی تھی بھائی یا یہ لاشہ میں ہوتے ہوتی یہ واحد لاشہ ہے جو زینب نے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے حجر و کمل اللہ حجر و کمل اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ روائے آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں جب مجلس اعظام میں آوازیں بلند ہوتی ہیں رونے والوں کی حسین کی مصیبت واحد مصیبت ہے جس میں چیز چیز کے رونے کا حکم ہے ہمیں اپنے عزیزوں پر رونے کا حکم نہیں ہے چیخ کے رونے کا حکم نہیں ہے گریہ ہونا اور بات ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں ہم اپنے عزیز کی میت کو رب دیکھتے ہیں لیکن جز جز اور خض کرنا چیخنا چلانا وائویلا کرنا شور شور سے اونچی آواز سے گریہ کرنا جس صرف حسین پر رونے کی اجازت ہے اور میرے مولا صادق فرماتے ہیں جب تو اونچی آواز میں روتے ہونا تو ہماری دادی زہرہ کو شکون ملتا ہے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ ایک ایسا بھی مرحلہ تھا کہ امام جعفر صادق مجلس میں تھے رونے والوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تو امام نے فرمایا یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں یا اللہ یہ مجی عباد میں روکے ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں عجر و کمل اللہ حضر دارو لاشے تو میرے مولا حسین نے بہت اٹھائے مگر سنیں گے چار لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں ایک لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ لاشا ہے عباس عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ آپ کو اس کا عجر و ثوابتہ فرمائے جب میرے مولا حسین آئے نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو عجیب حالت سی لاشے کی بازو کٹے ہوئے تھے عباس کی ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا مولا حسین نے اپنے بھائی عباس کا سر اپنے ذانوں پر لے لیا یہ مسائف رکھن صاحب نے لکھیں میرے مولا حسین نے زانوں پر حضرت عباس کے سر کو لیا سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کچھ گفتگو فرمائی کچھ ہی لمحوں میں حضرت عباس نے اپنا سر ہٹا دیا امام نے پھر سر لے لیا زانوں پر پھر حضرت عباس نے ہٹا دیا جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو امام نے سوال کیا عباس ہم اپنا سر ہمارے زانوں سے کیوں ہٹاتے ہو تو ایک جواب یہ دیا مولا یہ شہدادوں کی جگہ ہے مولا کہا غلام کا سر اور کہا حسین کا زانوں اب یہاں نقن صاحب نے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے نقن صاحب فرماتے ہیں شاید یہ وجہ بھی تھی سر ہٹا لے گی کہ ابھی میرا سر تو حسین کے زانوں پر ہے کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگی اس لیے میں بھی اپنا سر ایسی جگہ نہیں رکھوں سکینہ کو تسلی رہے میرے بابا کا سر نے زبا رہے تو چچا کا سر بھی تو زمین پر تھا اس لاشے پر بہت روئے ایک بھائی کی مجلس ہے اس لاشے پر بہت روئے اور سنیں گے ایک بہت لاشا وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا حضرت داروں ایک اور لاشا بھی ہے جس پر حسین بہت روئے وہ حضرت عاصم کا لاشا ہے لے آئے گنج شہیدہ میں اپنے بھتیجے کا لاشا پامال لاشا ٹکڑے ٹکڑے لاشا امام حسین نے دیکھا اس بچے کی ماں نہیں ہے بھائی جس کو پرسہ دینے کے لیے حسین خیمے میں آئے ہیں جناب ام فروہ نظر نہیں آ رہی ہیں امام حسین نے تاج جب سے کہا بہن زینب بھابی کہاں ہیں اب جناب زینب نکلی ہیں گئی ہیں دیکھنے کے لیے کہ بھابی ام فروہ کہاں ہیں تو بی بی اپنے خیمے میں نہیں ملی تو کسی بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروہ خیمے کی پشت پر گئی تھی میں نے دیکھا تھا بی بی وہاں جا رہی تھی جناب زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا پیشانی سجدے میں ہے اور حضرت ام فروہ تصوی پڑھ رہی ہے شکرا شکرا حقا حقا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آوازہ ابھادوی آپ کو حسین بلا رہے ہیں اب آئی ہیں اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں لاشہ پامال ہے امام حسین سامنے کھڑے ہیں آواز دیکھر کہنے لگیں بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو چاک چاک ہو گیا تار تار ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو کرتا چاک چاک ہو گیا کیا کریں گی آپ اس کرتے کا مگر ازادارو ایک ماں کی قواہش تھی جناب امی فروا کرتا مانگ رہی تھی امام نے کچھ ہی دیر میں خون بھرا کرتا حضرت قاسم کا حضرت امی فروا کو دے دیا بی بی نے وہ اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا اسر آشور خیمے لٹے تبربات لٹے یہ قافلہ کوفے سے شام شام میسیر ہو کر رہائی پانے لگا جب رہائی پا کر چل رہا تھا تو ہر ایک بی بی کے ہاتھ میں اپنی اپنی گچھڑی تھی حضرت امی فروا نے بھی سینے سے گٹھڑی بنا گیا یہ قافلہ کربلا گیا کربلا سے مدینہ آیا جیسے ہی مدینہ میں قافلہ داخل ہوا تو فرمان لگی میرا اونٹ جنت البقی لے جاؤ جناب امی فروا نے فرمائے میرا اونٹ جنت البقی لے جاؤ جیسے ہی جنت البقی میں پہنچیں قبر امام حسن کے قریب بیٹھیں گٹھڑی کو کولا خون بھرا کورتا نکالا قبر پر پھیلا کے کہا میں تمہارے بچے کی نشانی لائے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ گریہ ہو گیا ایک منزل اور لے لیجئے ایک اور ایک اور لاشا ہے جس میں حسین بہت روئے ہیں عجر و کمل اللہ ایک اور لاشا ہے جس میں حسین نے گریہ کیا ہے وہ لاشا آزادارو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے نا لیلہ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے ردن بغضائے ہی و تسلیم اللہ میرے مولا نے ننہ سا لاشا قبر کے حوالے کیا مجلس ہو گئی گریہ ہو گیا مجھے صرف ایک منزل اور لینے دیجئے عزادارو وہ وقت بڑا سخت وقت تھا جب حسین کربلا میں ترہا تھے سارے لاشے لالا کرکنجے شہیدہ میں رکھ دیئے اب حسین کربلا کے میدان میں جا رہے ہیں اور تنہائی کا عالم یہ ہے کہ کوئی گھوڑے پر بٹھانے والا نہیں عزادرکمالاللہ دائیں بائیں دیکھنے لگے کبھی نہیں ہوا کہ کبھی حسین گھوڑے پر بیٹھ رہے ہو اور اب باس میں بڑھ کے لگام نہ بکڑی ہو مولا حضرت علی اکبر نے رکابوں کو نہ سمہدہ ہو آج حسین غریب ہو گیا سارے بھائی مارے گئے سارے بچے مارے گئے ایک مرتبہ درے خیمت سے بہن آگے بڑھی لگام فرس کو تھام کر کہنے لگی ابھی زینب زندہ آئے امام حسین دو گھوڑے کی پوش پر بٹھایا عزادارو بس دو منزلیں اور لے لیجئے امام گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کربلا میں روانا ہوئے اور ایک ایسا عجیب منظر سامنے آیا کہ حسین کی حسین کی پیشانی پر ایک پتھر آکے لگا امام کے سینے پر ایک تیر آکے لگا یہ وہی تیر ہے جسے حرملان حضرت امام حسین کے مارا تھا اور مختار کو بتایا تھا کہ میں نے وہ تیر مارا تھا جو حسین کی کمر سے نکلنے کا اس تیر کے بعد حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا میرے مولا گھوڑے پر دگمگانے لگے کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو لا واللہ لا واللہ اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ کہہ کر سملتے تھے عربی زبان میں لا واللہ کسی چیز کے دینے پر اگر کوئی نہ لے نہ چاہے اور وہ انکار کرے تو کہتا ہے لا واللہ حضرت آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم میں حضرت معصومہ میں یہ مسائب سنے وہ فرما رہے تھے حسین گرتے گرتے کہتے تھے لا واللہ کبھی دائیں کبھی بائیں کیا مطلب تھا کون کیا دے رہا تھا اور حسین کیا انکار کر رہے تھے بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں حسین کیا انکار کر رہے تھے کون کیا دے رہا تھا حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کبھی زہرہ آگے پڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آجا اور حسین کہتے تھے اممہ یہ میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجے کبھی نبی آگے بہت کے کہتے تھے میرے لال میری بود میں آجاؤ اور حسین کہتے تھے نانا یہ میرا امتحان ہے مجھے گرنے دیجے وہ کیسا مرحلہ تھا جب حسین زمین کی طرف آئے تلہ زین نبیہ سے پہن دیکھتی رہی نبی کا نواثہ زباہ ہوتا تھا سیاہ آدھیاں چلتی رہی علا لعنت اللہ علا قوت